بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يُخْمِمُونَ بِالْغَيْمِ عَامَنُ بِاللَّهِ صَدَتَ اللَّهُ الْعَامِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے بھی دل جسد اور اہم مضوع پر افعال تک جاتے ہیں کسی کے اندر ہمارے امان کی جلابی ہے اور برقل اے سے ہی ہمارا آگا بریکل صدقہ اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بہتران ہاں میرے اُس آد احطرہ کتلا بستی امار دین کی نامت بارکاتی بنالیا اللہ ورحمت اللہ ورحمتrie پر ایک ہیان کروائیں امار کو ادراز کریں اماروں کو ادراز کریں اپنے بڑا بیانا خرشتہ بیان کے لیے ایسا بحالی شریف ہاں پڑھائیں اب وہ میں بیٹا واملہ پیسے اور جان کا آ جائے تو یہ کرنا کہ پیسہ دے دینا ماں دے دینا وہ اپنی جان کو بچا دینا لیکن جب واملہ جان اور عزت کا آ جائے تو پھر یہ کرنا کہ اپنی عزت بچانے ہم اور جان کا لکھنے پیش کریں بڑی حیرت ہو ہی آپ کو کہ عزت ایک ایسی شائع ہے جس پر آپ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں حتیٰ کہ ہم اپنی جان بھی قربان کر سکتے ہیں بڑی پیاری بات کہا ہے کہ جب واملہ کی واملہ آ جائے تو اس پر اپنا مال بھی اپنی جان بھی اور اپنی عزت بھی قربان کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیات ایمان ایسی کیا شائع ہے کہ جس پر ہم سب کچھ قربان کر دیں کیسا ہمیں حقوق مل رہا ہے یہ ایمان کیا شائع ہے اس پر آپ بات کریں گے کسی نے فلسفہ ترمیان کرنا تو کہہ سکتا ہے کہ علم کا نام ایمان ہے تو میں اسی پرد کرتا ہوں کیونکہ بڑے بڑے صاحبِ علم دوکٹر، انجینئر، بڑا بڑا فلسفر، سائنس نام ہیں بے شک وہ صاحبِ علم ہے اور صاحبِ ایمان نہیں ہے تو ہدا چلا کہ علم کا ہونا یہ ایمان پر تلیل نہیں ہے وہ سکتا ہے جو کہے لے کہ مانگو دولت کا نام مانگو تو ہم اس بات پیرا کرتے ہیں کہ بڑے بڑے مانگو دولت کا نام کی مانگو اور اس جیسے زمانے پر دوسرے ہیں اگر مانگو دولت کا نام ایمان ہوتا تو وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں حلقِ ایسا نہیں ہوا تو پتہ چلا کہ مانگو دولت یا علم کا نام ایمان نہیں ہے اب سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ آخروں کی ایمان کیا شاید ہے تو جواب یہ ہے کہ تحلقِ حمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقاوں بولا اپنے حبیبِ بکرمہ رب کے بحرور احمدِ مصطفیٰ پر آقا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایمان ہے حضور کی قربت کا نام ایمان ہے اب یہاں میں کوئی صحیح کے علم ہو یا اللہ ہو کوئی فاغ نہ ہو یا اللہ ہو اللہ فاظر جو مثالِ زباہِ لیتی ہیں وہ ہو یا نہ ہو میرے حضور سے تازم کو ہو گیا تو پتہ صحیح بھی بات ہو گیا اسے ایمان کی حرارت مل گئی اس کی اپنے نساب دینا چاہتا ہو حضرتِ بلالِ عبشی رضی اللہ تعالیٰ اللہ پاس نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی آپ اگر تھوڑا سا سکراتوں میں جاتے ہیں یہ صحیح کے علم نہیں تھے اور ان کے پاس بالو چائدات بھی نہیں تھا لیکن اللہ سے حضور سے انہیں کشک ہو گیا حضور سے انہیں نسبت ہوئے انہیں حضور کی قربت مل گئی اور یہ سائلے کی مات ہوتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوشتے ہیں کہ اے بلالِ عبشی ایسا بہت سا عمل کرتے ہو کہ جب میں راج کے رات میں جنت میں گیا تھا تیرے قدوم ہوں آپ سن کر کے آیا دو جواب دیئے آپ نے پیرا جواب یہ تھا کہ حضور آپ سے محبت کرتا حضور میرا آپ کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے حضور اللہ کے عالم نے دنیا میں بھیجتے ہوئے مجھے جنت اداف رکھا دی ہے اس کے علاوہ بلالِ عبشی کئی حضور نے چھیلی سب کچھ کیا لیکن تعلق کے مصطفی بھی قائم رہا حضور نبی عطرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عادت تھی وہ قائم رہی اب یہاں پر علم بھی نہ رہا حضورت بھی نہ رہی تو پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا تعلق ہو جاتا ہے جن کی ارادت ہو جاتی ہے پھر وہ ہوئی بھی ہو تو وہ صاحب ایمان ہے کسی کا نام ایمان ہے اللہ جنہا پچھتو ہوں جتنے کی اس اندر ہواں ہیں انہیں اپنا ایمان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ پاک آقا علیہ السلام سے تعلق کا مرشتہ ہے اس کو قائم اور دائم لگنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ پاک آلے ایمان ہے موسیقی